عزت ماب واجب الہترام جناب رضا عباس رضا صاحب آف لاہور انہوں دے فوراً بعد ملک پاکستان دی مایاناز شخصیت سلطان الزاکرین بحر المصائب مصورِ غم بارانِ مسائب سید الزاکرین عزت ماب قبلہ باوہ سید مدہ حسین شاہ آف دائرہ دیپنا انہوں دے بعد ملک پاکستان دی مایاناز شخصیت شہن شاہِ ذکرِ فضائل و مسائبِ آلِ محمد بحر المصائب عزت ماب جناب باوہ سید اقبال حسین شاہ صاحب آف بجار زاکرِ آلِ عبا مدہ حیالِ محمد عزت ماب جناب عزر حسین چیستی صاحب آف چونڈ بروانہ او بھی انشاءاللہ ممبر پاکستان دشریف فرمائن پرسن سارے ملک باوہ زیب الانتار سلوہ نا جی نہیں ٹیم کوئنٹ دی پرہ جا جا جاتا اور نہیں ہی آتے ہیں ملک بہتا ہوتا ہے ہوسین بادشاہ کو ہر کاتل کمین ہے میرے مرابیرے کو ہوسین زندہ میں سیدہ جنہیں رہے تھایا مولا دی نیا سمجھ کے میں مسابر سیدہ دیم مدھ کر چھڑو مولا امام ہوتا ہے ہوتا 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 ہے سیدہ آپ پر ہاتھی تواہ دیمات درود بر محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ 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 یبلغ مدہتہ القائلون وَلَا يُحْسِنَهَمَّا هُلَحَادُونَ وَلَا يُعَدِّ حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ اللَّذِي لَا يُدْرِكُوا بَوْدَ الْحِمَمُ وَلَا يَنَالُهُ بَوْسَ الْفِتَنِ اللَّذِي لَيْسَالِ صِفَتِهِ حَدًّا مَحْدُودُ وَلَا نَاتًا مَوْجُودُ وَلَا بَقْتًا مَادُودُ وَلَا عَجَلًا مَمْدُودُ وَوَتَّذَا بَسَبُورَ مَیْدَانَ هَرْزِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المجرومین وَلَا نَاللَّهِ عَلَا عَادَائِهِمْ مَلْهُونِنَ مِنْ يَوْمِنَا حَازَ الْا يَوْمِ الدِّينِ ربِّ شرح لی صدری ویسر لی امری وَاہْلُ اللُبْتَتَمْ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِ سلوات سارے بلندہ میں دعا گو ہوں محمد و اہلِ بیت محمد کے خالق سے جس نے کائنات کی ہر شیخ کو خلق کرنے سے ہزاروں سال پہلے اپنے لطیف ارادے کے موقلم سے ایک جیسے علم کے ایک جیسے علم کے ایک جیسے نور کے ایک جیسے ظہور کے ایک جیسے کردار کے ایک جیسے بیار کے ایک جیسے اعتماد کے ایک جیسے اعتقاد کے ایک جیسی نیت کے ایک جیسی حیثیت کے ایک جیسی طبیعت کے ایک جیسی تربیت کے ایک جیسی شخصیت کے ایک جیسی شریعت کے چودہ محمد ویعاق وقت خالق کی ہے وہ اہلِ بیت کے جن کے صدقے میں آدم کو تعلیمِ اسماءِ ربانی ملی جن کے صدقے میں نوح کی کشتی کو روانی ملی جن کے صدقے میں ابراہیم کو خلطِ ربانی ملی جن کے صدقے میں موسیٰ کو حیبتِ یزدانی ملی جن کے صدقے میں خضر کو عمرِ جاویدانی ملی سلمان کو راجدانی ملی زلیخہ کو جوانی ملی وہ اہلِ ویت جنہوں نے بے مال کو بلال بنایا بے ذر کو ابو ذر بنایا بے کار کو میسمِ تمار بنایا بے داد کو مقداد بنایا امیر مختار بنے گی آپ کو اس جلیلت القادر عبادت کا بہترین عجر عطا فرمائے میں دعا گوں محمد و اہل بیت محمد کے خالق سے کہ بانیے مجلس کی توفیقات خیر میں بہترین اضافہ فرمائے جتنے مومنین و مومنات یہاں تشریف لائے یا جو ارادہ کر کے نہ آسکے مولا سب کی دعاوں کو مستجاب فرمائے بارِ الہا ہمارے وہ گناہ بخش دے جنہوں نے ہماری دعاوں کو قید کر رکھا ہے سارے آمین کہنا حجت دوراں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما درود اس طرح پڑھنے ساری دعائیں مستجاب ہو جائیں اللہم صلی اللہ بڑی نواز اس مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو اور یا علی مدد کا سرور ہماری نسلوں میں بھی قائم رکھے سائیوان علم و دانش جتنے حباب تشریف فرما ہیں میار مجمع نہیں ہوا کرتا اگر مجمع میار ہوتا تو غدیر میں بہت بڑا مجمع تھا آپ جتنے حباب بیٹھیں اگر آپ نے توجہ کی میں نے کچھ زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینا میں دو چار قطعات آپ کی سماعتوں کو حدیعہ کرنے آپ نے توجہ فرما ہی تو عبادت کامل ہو جائے گی دیکھنا میری طرف ہے درود ایک مرتبہ پڑھ لے مکمہ امام حسن حسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہم بارہ کائنات پر حجت ہیں جسے سمجھ ہے وہ میرا ساتھ ضرور دینا اس لیے کہ عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں جملہ میں آپ کہنے جا رہا ہوں معصوم فرماتے ہیں ہم بارہ کائنات پر حجت ہیں ہماری دادی زہرہ ہم پر حجت ہیں تھک گیا وہ بندہ مجلس کے آغاز میں جو تھکا ہوا ہم کائنات پر حجت ہیں ہماری دادی زہرہ ہم پر حجت ہیں حجت کہتے کسے ہیں حجت اسے کہتے ہیں جو زمانے سے پہلے ہو آہا شاباج زندگی ہو جو بولنا بول سکتا ہے جس کی زبان پہلی انولی اللہ کی بہر لگی ہے حجت اسے کہتے ہیں جو زمانے سے پہلے ہو حجت اسے کہتے ہیں جو زمانے کے ساتھ ہو حجت اسے کہتے ہیں جو زمانے کے بعد ہو وہ بندہ مجلس میں نہیں آیا جسا جملہ سمجھ بھی آیا اور وہ عبادت میں شریک نہ ہو سکا حجت اسے کہتے ہیں جو زمانے سے پہلے ہو جو زمانے سے پہلے ہو اسے حجت کہتے ہیں جو حجت سے بھی پہلے ہو اسے زہرہ کہتے ہیں ہاں 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 سلامت روچی ہو کیا کہہ گیا آپ حیدری مولا سلامت امام زمانہ سلامت آپ کے کیا کہہ گیا مولا سلامت میں شاعر ہوں اور مولا گواہ ہے بھائی جانتے ہیں میں کسی کا کلم نہیں سناتا مولا امام رضا علیہ السلام سے مجھے زندگی بھی ملی ہے لفظوں کی خیرات بھی ملی ہے اسی پہ ناز کرتا ہوں کسی کا شعر سناؤں تو اس کا نام لے کے سناتا ہوں اس لئے جو بھی ہے میرا اپنا ہے چار میں سے آپ کی سماعت و بہدیہ کرتا ہوں خوش پوچ جدا ہے سب سے نبوت کے پھول کے شاہر شاہر خوش پوچ جدا ہے سب سے نبوت کے پھول کی جب جناب سیدہ اس دنیا میں آئی نا رسول خوش تھے مسکرا رہے تھے چہرے پہ تمانیت کا احساس تھا ایک جماعت رسول کے پاس آگے کہتی یا رسول اللہ ہمارے ہاتھ بیٹا پیدا ہو تو خوشی مناتے ہیں آپ بیٹی کی ولادت پر خوش ہو رہے ہیں دکھ ہوگا اس بندے پر جسا جملہ سمجھ بھی آیا وہ بندہ بول نہ سکا ہم بیٹے کی ولادت پر خوش ہوتے ہیں آپ بیٹی کی ولادت پر خوش ہو رہے ہیں رسول مسکرا کے فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بیٹی نہیں اللہ نے مجھے پھول توفے میں دیا ہے ہائے 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 جاگنا 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 جملہ میں اب آپ کی سماعتوں کو حدیعہ کر رہا ہوں کائنات کا رسول فرماتا ہے اللہ نے مجھے بیٹی نہیں اللہ نے مجھے پھول توفے میں دیا ہے اللہ اس پھول کی خوشبو سے میری تکلیفوں کو دور کرے گا جو کائنات کی تکلیفوں کو دور کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں جو مصطفیٰ کی تکلیفوں کو دور کرے اسے زہرہ کے ہاں 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 سلامت ہائے بری زندہ سلامت زندہ سلامت شاید ہی آپ سے دعا لینے گی والا سلامت خوش موجودہ آپ سلامت یہ بزرگ جب داد دیتے ہیں ہسا ہوسلا اور بڑھتا ہے یہ منظور نظر ساکرہ قبلہ مزا شاہ صاحب ایسا نام ہے زاکری کا کہ لوگوں نے ان کو سن کے زاکریہ کا آراز کیا ہے اور مولا ان کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے ان کو برد صحت عطا فرمائے خوش موجودہ ہے سب سے نبوت کے پھول کی دیکھنا میری طرف جتنے بھی احباب تشریف فرمائے خوش موجودہ ہے سب سے نبوت کے پھول کی عظمت یہ کم نہیں ہے جنابِ بدول کی ہائے 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 مکمل کروں اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ میں تفصیل سے گفتگو کروں یا نظم چھیڑ سے دو چوتھ ہے مصرے پہ جو بندہ دینی طور پہ موجود ہو وہ بندہ میرا ہمسہ پر ضرور ہوگا ورنہ مقدر ہر بندے کے اپنا ہے خوش پو جدہ ہے سب سے نبوت کے پھول کی عظمت یہ کم نہیں ہے جنابِ بدول کی جنت میں جائے گا وہ بھلا کس طرح رضا ناراض جس سے ہو گئی بیٹی رسول کی ہاں 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 لگو ہیں لی آپ کے کیا گئی آپ سلامہ میں دو دو اکتے اور کیونکہ وقت ہی اتنا ہے زندگی ریدان انشاءاللہ پھر سے نگاہ کمبر بتا رہی ہے بتا رہی ہے ردائے خضہ جاگنا لگوں میں نمبر سے کہوں آپ نے یہ اس انداز سے اشار نہیں سنے ہوں گے کتنے احباب بیٹھے ہیں نگاہِ کمبر بتا رہی ہے بتا رہی ہے ردائے فضا کیا نگاہِ کمبر بتا رہی ہے بتا رہی ہے ردائے فضا کیا نگاہِ کمبر بتا رہی ہے بتا رہی ہے ردائے فضا نبی کی بیٹی کے در پہ چھکنا کسی بھی تمغے سے کم نہیں ہاں 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 کیا بات ہے شاید آپ سے دعا لیں لے کے لیے خصوصی طور نگاہِ کمبر بتا رہی ہے یہ چوتھے مصرے پر وہ بندہ مجلس میں نہیں آیا جسے مصرہ سمجھ بھی آیا وہ بندہ عبادت میں اپنی زبان کو جنبشنا دے سکا اللہ جانے کون کس محارفت کا ہے اللہ جانے کون کتنے بیار کا سوچتا ہے چوتھے مصرے پر میرا ہمسفر بننا نگاہ کمبر بتا رہی ہے بتا رہی ہے ردائے فضا نبی کی بیٹی کے در پر چھکنا کسی بھی تمغے سے کام نہیں تھا سمجھنا آئے تو اپنی قسمت مگر یہ تاریخ کہہ رہی ہے جناب زبان خطبہ علی کے حملے سے کام نہیں ہاں علی کے حملے یار مل کے اتنے بندے بیٹھے ہیں علی کا نعرہ مل کے دونوں حال ملان کر گئے ہیدری سمجھنا آئے اللہ صلی اللہ محمد سمجھنا آئے تو اپنی قسمت مگر یہ تاریخ کہہ رہی ہے جناب زہرہ کا ایک خطبہ علی کے حملے سے کام نہیں جناب زہرہ آپ سلام ہے کیا کہنے آپ جناب زہرہ مولا سلام ہے امام زمان عقیدہ ہی پڑھنا ہے عقیدے والے بندے میرے ساتھ بھولیں گے کیونکہ عقیدہ ہی پڑھنے کا آدھی ہوں مجھے خیرات بھی عقیدے کی ہمیلی ہے اس لئے عقیدہ ہی پڑھنا ہے جناب زہرہ کا ایک خطبہ علی کے حملے سے کام نہیں تھا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام مولا فرماتے ہیں جس نے لیلت القدر جاک کے گزاری اللہ اس کے سارے گناہ ماف کر دے گا سوالی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا سارے گناہ ماف کر دے گا مولا فرماتے ہیں اس کے گناہ پہاڑ کے وزن کے برابر اللہ پھر بھی ماف کر دے گا جاگرہ جو بندہ خیرات لینے کے لئے ہے سیدہ ظاہرہ سیدہ ہے اس لئے خیرات دامن پھیلا کر رکھو مولا پہاڑ کے وزن کے برابر ہو پھر بھی اس کے گناہ ماف کر دے گا مولا فرماتے ہیں اس کے گناہ زمین کی وسط کے برابر ہو اللہ پھر بھی گناہ کر دے گا مولا اس کے زمین کی وسط کے برابر ہو پھر بھی اللہ ماف کر دے گا معظوم فرماتے ہیں اس کے گناہ سمندر کے قطروں کے برابر ہو اللہ پھر بھی گناہ مولا سمندر کے قطروں کے برابر معظوم فرماتے ہیں اس سے بھی بڑھ کے اس کے گناہ مان کے ستاروں کے برابر ہو اللہ پھر بھی گناہ ماف کر دے گا ابھی یہ بات ہو رہی تھی ایک بندہ مجلس میں رونے لگا رونے کی آواز سن کے معصون کہتے کیا ہوا کہا مولا گلشتہ برس میں بیمار تھا لیلت القدر جاگ کے گزار نہیں سکا عبادت کر نہیں سکا اللہ جانے اگلے سال نصیب ہو نہ ہو اللہ جانے زندگی ہو نہ ہو معصوم فرماتے کھبرانی جملہ اتنا ہے اتنا بڑا جملہ ہے کہ مجمع کھڑا ہو کے بھی داد دے داد کم ہے میرا جملہ ہو دیوار پہ دے مارو معصوم فرماتے ہیں جبراؤ نہیں پریشان مت ہوا کرو مایوسی گناہ ہے تو میرے دادا علی کے دو لڑے ہوئے شیعوں میں سنا کرا دے اللہ تجھے لیلت القدر میں جاگ لے گا سواب تک کیا بات ہے کیا بات ہے اے بری جو خیرات لینے کے لیے ہے آپ تو اسی کا اٹھتا ہے نا جو خیرات لینے کے لیے آتا ہے میرے ایک دوست کہتا ہے یہ شیعہ نے حضر کرار بھی عجیب ہو یہ آگ کھاں کھاں کے نا دیتے ہو ویسے بھی تو نا دے سکتے ہو میں نے کہا ہم جب آل محمد کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ خوش ہو کر نعمتیں نازل کرتا ہے ہم ہاتھ بڑھا کے مسئول کرتے ہیں اس لیے جو خیرات لینے کے لیے ہیں معصوم فرماتے ہیں تم میرے دادا علی کے دو شیعوں اللہ تجھے لیلت القادر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا اتنا آسان مولا کہتا ہے اس سے بھی آسان تم کسی شریعہ کے جنازے کو کانہ دے دے اللہ تجھے لیلت القادر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا کہا مولا اتنا آسان مولا کہتا ہے اس سے بھی آسان تم کسی شیعہ بھوکے کو کھانا کھلا دے اللہ تجھے لیلت القادر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا کہ مولا اتنا آسان مولا کہتے ہیں اس سے بھی آسان تو کسی یتیم شیعہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دے اللہ تجھے لیلت القدر میں جاگنے کا سواب عطا کرے گا کہ مولا اتنا آسان کہ اس سے بھی آسان تو کسی شیعہ کو پانی پلا دے اللہ تجھے لیلت القدر میں جاگنے کا سواب عطا کرے گا اب جملہ قیامت کے وزن کا تو اس کائنات ایک طرف ہو جملہ ایک طرف ہو وزن کرنا جملے کا وزن زیادہ ہے معظوم فرماتے ہیں لیلہ دلقدر کہتے ہیں سوالی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا لیلہ دلقدر کیا ہے کہinho میری دادی زہرہ کا لکب ہے لیلہ دلقدر ہائے 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 جملہ جملہ آپ کی سماحات و حدیاء کر رہا ہوں میری دادی زہرہ کا لکب ہے لیلہ دلقدر معظوم فرماتے ہیں تو میری دادی زہرہ کے دشمنوں پہ لانت کر کے سو جا اللہ تجھے لیلہ دلقدر میں جاگنے کا ثوابت ہے ہا 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 سلامت ہے لی تو میری دادی زہرہ کے دشمنوں پہ لانت کر کے سو جا اللہ تجھے لیلت القدر میں جاگنے کا ثوابتہ کرے گا اسی لئے کہہ رہا حبیدر زہرہ کو جو ایمان نہیں سمجھا بس سمجھ آخری چار مصرے اور فضائل پہ ہی شوڑو حبیدر زہرہ کو جو ایمان نہیں سمجھا دوسرا مصرہ دیکھئے گا خیرات مانگی ہوئی ہے علی کی عزت کی قسم مصرہ آپ کے ذہنوں سے آپ کے دل میں اترتا ہوا محسوس ہو پھر میرا ساتھ دینا ورنہ پابندی کوئی نہیں ہے حبیدر زہرہ کو جو ایمان نہیں سمجھا پھر پڑھتے ہیں دوسرے مصرے کے لئے خاص طور حبیدر زہرہ کو جو ایمان نہیں سمجھا بس حفظ کیا اس نے وہ قرآن نہیں سمجھا ہاں ہے ہاں 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 وہ حبیدر زہرہ کا جو ایمان نہیں سمجھا بس حفظ کیا اس نے وہ قرآن نہیں سمجھا انسان اسے کہتے جس میں انسانیت پائی جائے ہر بندہ انسان نہیں ہے کبلہ غالب نے بھی کہا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا انسان وہ ہوتا ہے جس میں انسانیت پائی جائے آدمی سارے ہی ہیں